لِلْرِجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلْنِسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ اَوْ كَثُرٌ نصیباً مفروضاً مردوں کے لیے ان کے والدین اور اقربہ کے ترکے میں ایک حصہ ہے اور عورتوں کے لیے بھی ان کے والدین اور اقربہ کے ترکے میں سے ایک حصہ ہے وہ مال بہت ہو یا تھوڑا یہ حصہ بطور فریضہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمين وصل اللہ علیہ محمد وآلہ التاہرین موضوع گفتبو عرص اور ہماری اس گفتبو کا عنوان ہے تیسرے طبقے کے افراد کی عرص کے مسائل پہلے بھی ہم توجہ دلا چونکہ کہ میراس پہنچتی ہے دو چیزوں کے ذریعے سے نصب کے ذریعے سے اور سبب کے ذریعے سے نصب یعنی رشتداری کے ذریعے سے اور سبب یعنی کسی سبب کے ذریعے سے جیسے نکاح کے ذریعے سے رشتداروں کے تین طبقے ہیں اور اس جانب ہم نے توجہ دلائی کہ اگر پہلے طبقے کے افراد موجود ہیں تو دوسرے طبقے کے افراد تک میراس نہیں پہنچے گی اور اگر دوسرے طبقے کے افراد ہیں تو تیسرے طبقے کے افراد تک میراس نہیں پہنچے گی اور اگر یہ پہلے دو طبقات نہیں ہیں تو تیسرے طبقے کے افراد تک میراس پہنچے گی اور تیسرے طبقے میں ہیں خالہ، مامو، حپی اور چچا اب اگر کسی مرنے والے کا کوئی بھی رشدار پہلے اور دوسرے طبقے کا نہ ہو تو ایسی صورت میں اس کی اگر صرف ایک خالہ ہے تو سب کچھ اسے ملے گا اگر صرف ایک چچا ہے تو سب کچھ اسے ملے گا اگر صرف ایک مامو ہے تو سب کچھ اسے ملے گا اور اگر صرف ایک پھپی ہے تو سب کچھ اسے ملے گا اب یہاں پہ سوال ہو سکتا ہے کہ یہ پھپی اور چچا اور خالہ اور مامو ماں کی طرف سے ہیں یا باپ کی طرف سے ہیں یا ماں باپ مشترک ہیں یعنی اگر فرض کریں کسی کی ایک ہی خالہ ہے اور وہ مر جاتا ہے اور یہ اس کی خالہ اور اس کی ماں دونوں ایک ہی ماں باپ سے تھے تو بھی سب کچھ اس سے پہنچے گا اس کی خالہ کو یا یہ کہ اس کی ایک ہی خالہ ہے لیکن ماں باپ مشترک نہیں ہے یا یہ کہ ایک ہی خالہ ہیں اور وہ ماں کی بہن ہے لیکن باپ کی جانب سے یعنی نانا نے دوسری شادی کی تھی اس سے ایک بیٹی ہے اور اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے سب اس سے پہنچے گا اور اگر نانی کی بیٹی ہو یعنی ماں کی بہن تو ہے لیکن باپ کی جانب سے نہیں یہ فقط ماں کی جانب سے اور صرف وہ یہ تنہا تو اس سے پہنچے گا یہی مسئلہ ہے کہ فقط ایک پھپی ہے چاہے وہ ماں کی جانب سے ہو چاہے وہ دادی کی جانب سے ہو چاہے وہ دادا کی جانب سے ہو اور چاہے وہ مشترک ہو ایسی صورت میں اسی ایک تنہا کو پہنچے گا تو یہاں تک تو بات کیلئے ہے اگر کسی مرنے والے کے پہلے اور دوسرے طبقے کے افراد نہ ہوں فقط اس کے چچا ہوں ایک ہے تو سب کچھ اسے ملے گا اور اگر ایک سے زیادہ ہیں تو ان کے درمیان برابر تقسیم ہوگا اس صورت میں کہ صرف اس کے چچا ہیں اسی طرح سے صرف اگر فپیاں ہیں اور اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے فپیوں کے علاوہ نہیں نا چچا نا مامو نا خالہ مرنے والے کی کیا ہی فپیاں ہیں تو سب کچھ ان کے درمیان برابر تقسیم ہوگا اور بلکل اسی طرح سے اگر کسی کی صرف خالائیں ہیں تو سب کچھ خالاؤں کو ملے گا اور ان کے درمیان برابر تقسیم ہوگا اور اگر صرف مامو ہیں تو سب کچھ مامو کے درمیان برابر تقسیم ہوگا اگر کسی کے کئی فپی اور کئی چچا ہیں اور یہ تینوں اقسام کے ہیں تینوں اقسام سے کیا مراد یعنی کچھ فپی اور چچا ایسے ہیں کہ جو مرنے والے کے باپ کے سکے بہن بھائی ہیں یعنی ماں کی طرف سے بھی باپ کی طرف سے بھی تو اس قسم کو فق میں کہا جاتا ہے ماں اور باپ کی جانب سے پس فپی اور چچا ہیں ماں اور باپ کی جانب سے یعنی مرنے والے کے دادی اور دادا کی اولاد اور جب کہا جائے دوسری قسم ایک اور ہے کہ پدری یعنی باپ کی جانب سے یعنی دادا کی اولاد ہے لیکن دادی کوئی اور ہے اور جب کہا جائے تیسری قسم کے بارے میں مادری تو یعنی دادی کی اولاد ہے لیکن دادی کے کسی اور شہر سے تو اگر کسی کے یہ تینوں اقسام کے چچا اور پھوپی ہوں تو باپ کی جانب سے جو افراد ہیں یعنی دادا کی جو اولاد ہیں انہیں مال نہیں ملے گا صرف مال ملے گا مرنے والے کے سگے پھوپی اور چچا کو اور ان پھوپیوں اور چچاؤں کو جو ماں کی جانب سے ہیں پس اگر فقط ایک پھوپی یا ایک چچا ہے تو ایسی صورت میں مال کو چھے حصوں میں تخصیم کیا جائے گا ایک حصہ مرنے والے کی اس فپی کو ملے گا جو دادی سے ہیں لیکن دادا کوئی اور تھے اور پانچ حصے ملیں گے ان فپیوں اور چچاؤں کو کہ جو دادی اور دادا دونوں سے ہیں اب اگر ایک فپی یا ایک چچا سے زیادہ ہو دادی کی جانب سے تو پھر مال کے تین حصے کیے جائیں گے دو حصے دیگے جائیں گے ان چچاؤں اور فپیوں کو کہ جو ایک ہی ماں باپ سے ہیں یعنی مرنے والے کے باپ کے سگے بہن بھائی ہیں دونوں جانب سے ماں باپ کی جانب سے اور ایک حصہ دیا جائے گا اس فپیہ چچا کو کہ جو مرنے والے کی دادی کی اولاد ہے یعنی دادا کوئی اور ہے لیکن دادی کی اولاد ہے اب کیونکہ یہ دو سے زیادہ ہیں یعنی دادی کی اولادیں دو سے زیادہ ہیں تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ آپس میں برابر تقسیم کریں گی لیکن احتیاط کیا ہے اس میں احتیاط یہ ہے کہ یہ برابر تقسیم کریں اور پھر ساتھ کی ایک دوسرے سے راضی بھی ہو جائیں یعنی سلخ کر لیں کہ اگر ہمارا حق تمہارے پاس آ گیا تم ہمیں معاف کرو تمہارا میرا حق اگر تمہارے پاس گیا تو میں نے تمہیں معاف کیا مصالحت کر لیں سلخ کر لیں یعنی ایک دوسرے سے مراضی ہیں لیکن مال برابر تقسیم کریں اگر کسی کے خالہ اور مامو بھی ہوں یعنی مرنے والے کے خالہ اور مامو بھی ہیں چچا اور پھپی بھی ہیں تو ایسی صورت میں تمام مال کو تین حصوں میں تقسیم کیا جائے گا دو حصے دیے جائیں گے چچا اور پھپی کو اور ایک حصہ دیا جائے گا خالہ اور مامو کو یہ تھے چند مختصر سے مسائل طبقے سیوم کی میراس کے بارے میں گو کے توضیر مسائل میں اس کے علاوہ بھی چند مسائل ہیں اور عام طور پر وہ سننے سے حل نہیں ہوتے لہٰذا انہیں بیان نہیں کر رہے لہٰذا کبھی بھی کسی کے کوئی میراس کا مسئلہ آئے تو وہ ان تمام تفصیلات کو پہلے ایک جگہ پر لکھے مثال کے طور پر یہ لکھے کہ مرنے والے کے ماں اور باپ ہیں یا نہیں ہیں اسی طرح سے بچے ہیں یا نہیں ہیں اور اگر ہیں تو کتنے ہیں اسی طرح سے اگر ماں باپ نہیں ہیں تو دادی دادہ ہیں یا نہیں ہیں بیوی ہے یا نہیں ہے ایک بیوی ہے یا زیادہ ہے اور اگر کسی کے طبقے اول کے رشتدار نہ ہوں تو پھر بے شک ڈسکس کرے طبقے دوبوں کو اور طبقے دوبوں کے نہ ہوں تو طبقے سیبوں کو لیکن کوشش کریں جب بھی کسی کے میراس کا مسئلہ پیش آئے تو کسی ایک پیچ پر مرنے والے کے رشتداروں کی تفصیل لکھنے کے بعد کسی بھی عالم دین کو دکھائیں یا مختلف مراجع الزام کی جو ویب سائیڈ ہے وہاں پر آپ لکھ کر بھیجیں البتہ اس سے پہلے فقط اتنی دقت کر لیں کہ مرنے والے کے طبقے اول کے وارث موجود ہیں یا نہیں ہیں البتہ یہ مسئلہ عام طور پر پیش نہیں آتا اور عموماً جب بھی کوئی مرتا ہے تو اس کے طبقے اول کے افراد ہوتے ہیں لیکن فرض کریں کہ طبقے اول کے افراد نہ ہوں یہ مسئلہ کبھی کبھی پیش آتا ہے خدا نہ خواستہ اگر کسی جگہ حادثہ ہو جائے فرض کریں کہ ایک ہی فلائٹ میں یا ایک ہی جگہ ایک شخص تھا اس کے ماں باپ بھی تھے اور اس کی بیوی بھی تھی اور اس کے بچے بھی تھے اور اگر بچوں کے بچے تھے تو وہ بھی تھے یا یہ کہ بچوں کی شادیاں نہیں ہوئی تھی اگر یہ سب کے سب کسی حادثے میں ختم ہو جائیں تو اس مثال میں کہا جائے گا کہ اس حادثے میں مرنے والے کے طبقے اول کے افراد بھی مر گئے بیوی بھی مر گئی گو کہ بیوی طبقے اول میں نہیں ہے لیکن بیوی کی میراس ہمیشہ ملے گی چاہے طبقے اول کے افراد ہوں یا نہ ہوں ماں طبقے اول میں تھی باپ طبقے اول میں تھے وہ دونوں بھی مر گئے بچے طبقے اول میں تھے وہ سب بھی مر گئے بچوں کے بچے نہیں تھے ورنہ وہ طبقے اول میں مانے جاتے تو اس مثال میں کہا جائے گا طبقے اول کے تمام افراد ختم ہو گئے اب آٹومیٹکلی تمام میراس پہنچے گی طبقہ دوم کے افراد میں طبقہ دوم میں کون ہے دادی دادا نانی نانا اور بہن بھائی پس فرض کریں کہ جو شخص مرا ہے اس کے دادی دادا بھی نہیں تھے اور سگے بہن بھائی بھی نہیں تھے یہ فقط ایک تنہا آدمی تھا ایک خادثے میں اپنے بیوی اور بچوں اور ماں باپ کے ساتھ ختم ہو گیا تو اس مثال میں کہا جائے گا اس کے دونوں طبقات ختم ہو گئے اب نوبت آئے گی طبقہ سبوم میں طبقہ سبوم کیا ہے جو آپ کے سامنے بیان ہوا خالہ، مامو، چچا اور خوبی اگر یہ نہ ہو تو پھر ان کی اولاد کو میراز ملے گی لہذا میراز کے مسائل بہت تفصیل سے ہم بیان نہیں کر رہے کیونکہ عام طور پر بھی ہم میراز کی اہمیت کو بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ مال غصب نہ ہو جائے یا کسی کا مال کسی اور کے پاس نہ چلا جائے لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان لیکچرز میں میراز کو تقسیم کرنے کے مسائل تفصیل سے ڈسکس نہیں کیے جا سکتے اور اگر کر بھی دیے جائیں تو سننے والوں کے لئے اس میں فائدہ نہیں ہوگا بلکہ اس جانے ہم رہنمائی کریں کہ جس شخص کے ہاں بھی کوئی دنیا سے جائے تو وہ اپنے علاقے کے علماء یا اگر مراجع کی ویب سائٹ پر لکھ کر بھیج دیں اور تفصیل سے بتا دیں کہ کون کون رشدار بچیں تو وہاں سے جواب آ جائے گا کہ میراز کس طرح سے تقسیم کی جائے وصلا اللہ علی محمد وآلہ الطاہر